اس میں ذاتی جانتا ہے خیال ہے نا کہ اگر آپ کو تھوڑی بہت اپنی کچھ سمجھ وغیرہ ہو اور آپ کے ساتھ لوگ بڑے مخلص قسم کے آپ کے ساتھ ہو نا تو آپ اس کاروبار میں نقصان نہیں کر سکتے اس کاروبار کا سارا داروں مداز جو ہے نا وہ آپ کے پہلے دن کی اوپر جو آپ کا خرید کا دن ہوتا ہے نا اس کے اوپر سارا ہوتا ہے کہ آپ ہی خرید اچھی ہے خوراک اچھی ہے لوگ اچھی ہیں تو آپ کے جانروں میں کبھی نقصان نہیں ہوتا دائی سو کلو سے جتنا اوپر ہو تو اس میں آپ ہی کا فائدہ اس کے اندر دائی سو سے نیچے لیں گے تو پھر آپ مشکل میں پڑھیں گے آپ لوگ اس میں بھی گبراتیاں کہتے ہیں کہ جانور آگیا ہے جی اب اس کو خوراک کم سے کم ڈاگی میرا یہ ماننا ہے کہ جی جو زندہ جانور ہے نا اس کا باڈی ویڈ جو ہوگا ہے نا آپ کا اس کا ڈیڑھ پرسنٹ کے لحاظ سے آپ اس کو خوراک دیں گے نا اس کو آپ کا جانور جو ہے نا وہ پچاس سے ساٹھ دنوں میں تیار ہوگا آٹھ ہزار سے پندرہ ہزار کے درمیان میں بچت ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو پچھا آپ کو پروفٹ ملے آٹھ ہزار بھی ملے دس بھی ملے بارہ بھی ملے شکر الحمدللہ کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا تین مختلف نسلوں کی بریڈز ہیں ہمارے پاس جو آپ کو مارے پیچھے جو نظر آرہی ہیں جو کہ آپ کو صرف اس ویڈیو میں جو آپ کو نظر آئیں گے جانور ہمارے پاس اس کے بعد چولستانی بھاری جانور جو ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں جن کا جو لائی وزن جو ہے وہ ساڑھے چھے سو کیجی سے اوپر ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں پٹیلے اور ابلک جانور بھی کھڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس جو ہیں سفید بچڑے جو ہیں یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ جی بڑے بڑے جمعوں پر میں گیا ہوں بڑی بڑی جمعوں پر میں نے ویڈیو بنائی ہے ماشاءاللہ اس طرح کے لال بچڑے وہ بھی سبھی لال بچڑے خوبصورت ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو سکیپنی کرنا انشاءاللہ ضرور فائدہ ملے گا بارہ سالہ اکسپیلینس بچڑا فارمی کا بچڑے بھی تیار کیے ہیں ایسے دل خوش ہو گیا ہے تو چلتے ہیں بھائی کے پاس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو پریز ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ ساتھ فیس بک پیج ہے اے جی ازر خان اور بزنس طاق فشل دونوں کو اسے بھی فالو کر لیں آپ کے فالو کرنے سے کچھ نہیں جائے گا اے جی ازر خان کا بھلا ہو جائے گا تو چلتے ہیں بھائی کے پاس انہی کے زبانی سب کو آج سلام علیکم اللہ کا شکر بھائی الحمدللہ آپ سنائیں بلکل ٹھیک سب سے پہلے میرے بھائی کا نام اور نمبر عبدالمنم ہے اور میرا رابطہ نمبر 032184555554 ہے مارا فارم جو ہے شیخ اپورا شہر میں موجود ہے اس کا اڈریس جو ہے ہوئے جی نبی پورا چگیاں اور رابطہ نمبر 0321855554 مرشلہ جی نمبر تو بتا دیا بھائی نے اڈریس بھی بتا دیا بھائی نے بچڑا فارمی کا ایکسپیرینس کتنا رکھتے ہیں عبدالمنم بھائی سب میرا جو بچڑا فارمنگ ایکسپیرینس ہے کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے میرا کوئی یارہ بارہ سال کا ہی ہے تھوڑا بہت ایکسپیرینس میرا ابھی یارہ بارہ سال بہت زیادہ نہیں ہے بارہ سال کا ایکسپیرینس ہے ابھی زیادہ نہیں ہے ان بارہ سالوں میں کیا گھویا کیا پایا کیا کچھ ضائع کیا ان بارہ سالوں میں میرے کے لئے تک ہم سیکھ ہی رہے ہیں ہم لوگ اللہ معاف کرے جی میں ہر کی آکھا دوں ابھی سیکھ رہے ہیں چیز تو سیکھنے والی ہے میں بات مانتا ہوں کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا رہتا ہے بلکل ہم سے بڑے بڑے لوگ بھی ہیں زیادہ تجربہ کار لوگ بھی ہیں جی جی ان کے ساتھ بیٹھیں تو ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے کچھ نیا تجربہ ہم بھی اپنے جانوروں پر کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح پار لیں کیا کرنا ہے جانوروں کی سیلیکشن کس طرح کی ہونی چاہیے جی جی کیا مارکٹ ٹرنڈ کیا چل رہا ہے تو اس لحاظ سے پھر ہم لوگ جو ہیں ابھی کہتے ہیں کہ ہم بھی سیکھ ہی رہے ہیں بھی سارا اچھی بات ہے جی علم تو سمندر ہے جی بلکل علم تو ختم ہوتا ہے نہیں کچھ آپ سے سیکھ لیتے ہیں کچھ اپنے جو ساتھ لوگ ہیں ان سے سیکھ لیتے ہیں اچھی بات ہے جی ماشاءاللہ جب انسان کے ذہن میں اس طرح کا ذہن بن جائے تو اللہ اسے کام ابھی ہی دیتا ہے جی تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ پھر بھی میں آپ سے جانا جاؤں گا بارہ سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کھویا ہے کچھ پایا ہی ہے یا کھویا بھی ہے نہیں سیرہ الحمدللہ الحمدللہ سیرہ پایا ہی ہے سالوں بعض وقت دوست حضرات ایسے کہتے ہیں نا کہ ہم بچھرا فارمی میں پہلی جا فجاب آئے ہیں ہم نے جن اللہ کا نقصان کیا ہمیں پتہ نہیں تھا ہمارے سا وہ باریوں نے ایسا کیا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں میرا اس میں ذاتی جانتا ہے خیال ہے نا کہ اگر آپ کو تھوڑی بہت اپنی کچھ سمجھ وغیرہ ہو اور آپ کے ساتھ لوگ بڑے مخلص قسم کے آپ کے ساتھ ہو نا تو آپ اس کاروبار میں نقصان نہیں کر سکتے اس کاروبار کا سارا داروں مدارس جو ہیں نا وہ آپ کے پہلے دن کی اوپر جو آپ کا خرید کا دن ہوتا ہے نا اس کے اوپر سارا ہوتا ہے کہ آپ کی خرید اچھی ہے خوراک اچھی ہے لوگ اچھی ہیں تو آپ کے جانروں میں کبھی نقصان نہیں ہے بچھرا فارمنگ کا بزنس آپ کیسا سمجھتے اچھا بزنس ہے الحمدللہ بڑا بہترین اور بہترین قسم کا کاروبار ہے تو آپ کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے پاس فیم اچھی ہو خوراک ہو جانور اچھی ہو آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہو یعنی سیلیکشن بھی اچھی ہو سیلیکشن آپ کی جانوروں کی اچھی ہو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہوں آپ کے ساتھ خوراک آپ ان کو اچھی دے رہے ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ آپ کا کاروبار بہترین چلتا ہے آپ کیا بات ہے جی بھائی جان اللہ آپ کو مزید ترقیاتا فرمائے تو میرا ایک اور سوال بھی ہے میں اپنے بھائی سے جانا چاہوں گا تاکہ میرے ویورز کے لیے فیدہ ہو سکے تو بچھرا فارمنگ میں فی بچھرا منڈی سے کتنے کا پرچیز کرتے ہیں ایک ایڈیا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بھی سوال چر رہا ہے جیسا کہ فریٹرین کا بزنس کا وہ اور ریٹ ہوتا ہے یعنی کہ سراٹر کا جب آپ کام کرتے ہیں وہ کارٹو مال آپ لے کر آتے ہیں کتنے ویڈ اپ والا لیتے ہیں اور کتنے کا لیتے ہیں سر جو کارٹو مال والا جو ہوتا ہے نا جانور وہ تو ہم لوگ لیتے ہیں جی کم از کم اس کا جو زندہ وزن ہونا چاہیے انہا وہ بھائی سو کلو کم از کم ہونا چاہیے بے شک جی دھائی سو کلو سے جتنا اوپر ہو تو اس میں آپ ہی کا فائدہ اس کے اندر اچھ 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 دھائی سو سے نیچے لیں گے تو پھر آپ مشکل میں پڑھیں گے آپ آپ کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ دھائی سو کلو کم از کم آپ کا زندہ جانور ہونا چاہیے سلوٹر کے لیے اچھ 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 وہ آپ لیں گے تو وہ آپ کہلیں گے آپ کے وہ ساتھ ستر دنوں میں آپ اس کو اچھا تیار کر لیں گے ماشاءاللہ مگر لوگ اس میں بھی گبراتیں کہتے ہیں کہ جی جانور آگیا ہے جی اب اس کو خوراک کم سے کم ڈاگی میرا یہ مہنہ ہے میرا یہ مہنہ ہے کہ جی جو زندہ جانور ہے نا اس کا باڈی ویڈ جو ہوگا ہے نا اس کا ڈیڑھ پرسنٹ کے لحاظ سے آپ اس کو خوراک دیں گے نا اس کو آپ کا جانور جو ہے نا وہ پچاس ساٹھ دنوں میں تیار ہوگا اور جتنی جلدی تیار ہوئے گا اتنا کم خرچہ اس کے اوپر آئے گا اور اتنی جلدی وہ تیار ہوئے گا کیا بات ہے مہنہ بھائی ماشاءاللہ جی اچھا آپ زیادہ بزنس کے سٹوپ اوپر ہیں زیادہ تک کیا کرتے ہیں سلاٹرین کا زیادہ کام کر رہے یا قربانی کا سال میں میرے جو ہے نا تین فلاک جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے تین سے چار سلاک جو ہیں نا وہ ہمارے سلاٹر کے ہوتے ہیں جی اور آخری جو پانچے مہینے جو ہوتے ہیں نا وہ ہم لوگ صرف اور صرف جو ہیں نا اپنے جو قربانی والے بچڑ ہوتے ہیں نا ان کو تیار کرتے ہیں جو سلاٹرین کا بچڑا ہے سی پھٹھا یعنی کہ ایک بچڑا ہے میں آپ کتنے بچا رہتے ہیں دس زار بارہ زار پندرہ زار آٹھ زار سے پندرہ زار کے درمیان میں بچت ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو اچھا آپ کو پروفٹ ملے آٹھ زار بھی ملے دس بھی ملے بارہ بھی ملے شکر الحمدللہ کرتے ہیں اس میں یہ نہیں کرنے کی نہیں جی کام میں زیادہ ہے جہاں آپ کو اچھا پروفٹ ملو اور جو آپ کو صحیح پیمنٹ دے جائے آپ اس کو دے جائیں آپ کا فارم کتنے بچڑوں کا فارم آئے ہیں سیر اس ٹائم ہمارے فارم کی اوپر موقع کی اوپر بچڑے کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک سو دس بچڑا کھڑا رہا ہے ایک سو دس بچڑا ایک سو دس بچڑوں میں سے آپ پیور سائی وال کے بچڑے ہی ہمارے پاس جو ہے نا تین مختلف نسلوں کی بریڈز ہیں ہمارے پاس ابھی جو آپ کو مارے پیچھے جو نظر آ رہی ہیں جو کہ آپ کو صرف اس ویڈیو میں جو آپ کو نظر آئیں گے جانور وہ سائی وال کے بھاری جانور ہیں ہمارے پاس اس کے بعد چولستانی بھاری جانور جو ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں جن کا جو لائی وزن جو ہے وہ ساڑھے چھے سو کیجی سے اوپر ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں پٹیلے اور ابلک جانور بھی کھڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس جو ہیں سفید نکرے بچڑے جو ہیں یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی ہمارے پاس یہ تین سے چار نسلے جو ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اسنے موقع پر مجھنے آج ہم بات کریں گے پیور ساہی وال بچھڑ ہوا جو جانور ہم آپ کے آج کی دخل رہے ہیں جی جی یہ بارہ جانور ہے ہمارے پاس اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پیور سانوی وال نسل کے جانور ہیں ہمارے پاس یہ اور یہ بارہ جانوروں میں سب جانور ہیں جو ہیں بارہ مکہ بارہ دو دانت ہیں یہ اور ان کا جو لائے وزن جو اسنے موقع کے اوپر جن کا لائی وزن ہے آج کی طریف میں ان کا ان کا لائے بزن جو ہے وہ چھ سو کیجی پلاس ہے ان کا جی ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ جی اچھا آپ اگر کوئی دوست حضرات کسی شاہر سے بھی تلے رکھتا ہو کیونکہ ان کی جب باز کا گھر میں قربانی کے بچھری تو لے کر جان سکتے باز وقت شوق اتنا ہوتا ہے شہری لوگوں کو گونت ہے تو مالے تو لے جائیں گے جو شہری ہوتے ہیں گھر میں کھڑا نہیں کر سکتے ان کے لیے پلائی کا آپ کو بھی پورا ایک موجود ہوا حسین الاحت Apache جو ہے موجود ہوتے ہیں اور وہ حسین پ Maple Lum rippleэтому اور پورا سال حسین لوگوں کے کسے اندر مالے پاس جو ہوتے ہیں پاکستان میں نہیں ہوتے ان کے جانسے absolutely پھر مختلف شہروں سے لاہور سے ہیں گجناوالا سے گجرات سے ہیں ادھر سے بھی لوگوں کے جانور جو ہیں ہمارے پاس یہاں پہ سارا سال پلتے رہتے ہیں اور عید سے آٹھ دس دن پہلے جو ہیں وہ یہاں پہ لے جاتے ہیں ہمارے پاس جو ہوتی ہے عید کے پر ٹائم پہ ہمارے پاس یہاں پہ سلوٹرنگ کی بھی فسیلٹی موجود ہوتی ہے یعنی کہ اجتماعی قربانی کی یعنی کہ اگر لوگوں نے یہاں پہ اجتماعی قربانی بھی کرنی ہو تو اس کی بھی ہمارے پاس فسیلٹی موجود ہوتی ہے اس کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ ایک ہم علیہدہ بنوائیں گے اس میں سائری ڈیٹیلز اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی اس میں ڈیٹیلز یہ شیئر کر دیتے ہیں کہ اس میں بیس سے اکیس ہزار کا جو ہوتا ہے وہ فی حصہ ہوتا ہے اس کا اور اس کے اندر جی سولہ سترہ کیجی گوشت ہوتا ہے اور اس میں لاہور کے لوگوں یا شیخ اپورا کے لوگوں ان کو جو ہے ڈیلیوری کے ساتھ ان کو جو ہے گوشت ان تک پہنچ جاتے ہیں جی ٹھیک ہے سر سٹارٹ کرتے ہیں جی بالکل پوری لاٹ ماشاءاللہ وزن بھی آپ نے بتایا ہے تو ابھی سے پھر سے بتا دیں کم سے کم اس لاٹ کے اندر جو وزن جو جانورن ہمارے پاس کھڑے ہوئے ہیں یہ بارہ جانورن کی لاٹ جو ہے ان کا وزن جو ہے اس ٹائم پہ چھے سو کلو ہے چھے سو کلو سے اوپر ہے کم کوئی نہیں ہے چھے سو کلو کا مطلب یہ ہے کہ جی اس کے اندر جو گوشت گوشت جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ تین سو کلو تین سو کلو کا جو مطلب ہے ساڑھے سات من ان کے اندر گوشت موجود ہے جانوروں کے اندر یعنی یہ پندرہ من کا زندہ بچڑا ہے آپ کے پاس یہ زندہ جانور ہے یہ جو ساڑھی لاٹ مارے پاس کھڑی ہوئے ہیں اچھا پوری لاٹ کا آپ کیا مانگ رہے ہیں پھر ایک ایک بچڑ کا علاقہ ہم بوچھیں گے سر پوری لاٹ کا جو ہے میرے لئے یہ محبت کر کے سر آپ کے لئے محبت کر کے جو ہے نا پوری لاٹ کا ویسے تو جو ہم ڈمانڈ کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں جی چار لاکھ نوے ہزار آپ کے لئے پوری لاٹ کا کوئی بھی جانور بندہ خریدنا چاہے تو فائنل فائنل اس کو جو ہے یہ ہم چار لاکھ ستر ہزار کے ساتھ سے دے جائیں گے میری محبت ڈالی ہے سر آپ کی محبت ڈالی ہے سر میں آپ جو دیرے چار ستر میں اگر کوئی پوری لاٹ بھی لیتا ہے اس کے لئے ہوم ڈیلیوری فری نہیں سر ہوم ڈیلیوری جو ہے اس میں یہ کریں گے کیونکہ دیکھیں باز کر قرائے اتنے زیادہ ہو چکے بگر پھر بھی آپ نے یہ سوال کیا تو میں آپ کے کسی بھی ویور کو یہ انراز نہیں کرنا چاہوں گا آپ نے بات ہوم ڈیلیوری کی کر دی ہے چار لاکھ ستر ہزار میں ان کو ہوم ڈیلیوری فری جو ایک بھی جانور لے کر جائے گا اسے بھی جو ایک بھی جانور لے کر جائے گا کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ نے بات ایسی کیا کہ وہ نہ مجھ سے نہ کی جائے گی آپ کو سننے والوں جی تینکیو بھئی اس کے اندر آپ کو چار لاکھ ستر ہزار میں ہوم ڈیلیوری فری کیا بات ہے ماشاءاللہ اچھا پوری لاٹ کے آپ نے مانگا ہے چار لگ ستر زار فی پوٹے کے ساب سے ایسے ہی ساتھ امروز فری ابھی ہم ایک بچھرہ بھی دکھاتے ہیں آپ کا دو آپ کا جو دوست ہے وہ بیر نکالے دو آدمی در آئے ہیں ایک بچھرہ نکالتے ہیں باری باری سے اور ساتھ ساتھ ایک بچھرہ کا ریڈ بھی لیں گے اور وزن بھی پوچھیں گے تاکہ آپ کے لیے بھی فیدہ ہو اور جو سیلیکشن کرنا چاہتا ٹائگ نمبر بھی بتائیں گے ٹائگ نمبر ہے ایٹی نائن یعنی کہ اونانوے اسی دو اونانوے تو ایٹی نائن انگلیشن میں کہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بچھرہ پہلا بچھرہ ہے جی اس کا کیا مانگا کیلے کا اس کی ڈمانڈ جو ہے سر اس کی ڈمانڈ کیلے کی جو ہے سر چار لاکھ اسی ہزار پر ہے چار لاکھ اسی ہزار اس کی قیمت ہے جی تو وزن میں سر وزن میں جو ہے یہ اس ٹائم پر کوئی بھی مارا جانور چھسو کیجی سے کم نہیں ہے یعنی کہ ساڑھے ساتھ منہ جی ساڑھے ساتھ منہ جی لوجہ آگے آئے دوسرا بچھرہ جی ماشاءاللہ جی کیا جی ایٹی سیمن لوجہ ستہ سی ماشاءاللہ جی چاکلیٹ نوز اس کی آنکھیں چیک کریں میں تو بولنا ہی نہیں تھا پنجابی اسی دی جیڑی کہل ماشاءاللہ اللہ آپ کے بچھروں کے سانس زمبی کرے دل خوش کر دیا بھائی اب ماشاءاللہ اتنا پیارا مال ہے دل خوش کر کربانی کے لیے جب بچھرے اللہ کی راہ میں دینے ہونا اس طرح کے بچھرے ہوتا ہے دل کرتا ہے ہم اللہ کی راہ میں کربانی کرتے ہی رہیں ماشاءاللہ میرے ایسے اور سیس پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اللہ کی راہ میں اتنی خوبصورتی کربانی دیتے ہیں تو آئیں میرے بھائی کے باس اور ہم مال لے کر جائیں قیمت کو نہ دیکھیں اللہ کی راہ میں جو دینا ہو تو وہ آپ مجھ سے بہتر زیادہ جانتے ہیں اچھا اس کی کیا قیمت مانگی آپ نے کیلے کی اس کی قیمت جو سے چار لکھ نوے ہزار چار لکھ نوے ہزار ماشاءاللہ اس کا وزن اتنا یہ ساڑھے ساتھ زیادہ ہے اس کا وزن اس پہلے والے جانور سے کوئی دس پنہ لہ بیس کلو زیادہ ہی ہو اس لیے میں نے آپ سے کہا نا جی جی ٹھیک ہے جی آگے لے جائیں ماشاءاللہ بچہ نمبر ٹو یہ ہم نے دکھا دی ہے ماشاءاللہ خوبصورتی والا مال ہے جی بچہ نمبر تھری آگیا جی اس کے آگے بعد سکھٹی یعنی کہ ساٹھ ہمارے ٹیک نمبر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیک نمبر بھی یاد کرنا ہے اگر کوئی دو سے ذرا چاہ رہا یہ ٹیک نمبر کا مینیج سلکٹرن کرنی ہے تو سکرین شاڑ بھی دے بھائی عبدالعمن کا نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا یہ چیک کرنی ماشاءاللہ تھوڑا آگے لے جائیں آہاں بالکل صحیح ہے تو اس کا کیا مانگ رہا ہے اس کی جو اکیلے کی جو ہے اٹھمان چار لاکھ ساٹھ ہزار چار لاکھ ساٹھ ہزار بھائے تو وزن میں اس کا سر وزن میں اس تائم پر اس کا جو زندہ وزن جو ہے نا سر یہ تقریباً پانچ سا نوے چھ سو کلو ہوگا جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے والا جی جلدی کرتے آئے ماشاءاللہ جی لاو جی اس کے بعد آگے ماشاءاللہ جی سر یہ تائم نمبر ایٹی ایٹ آئی ہے یہ ایٹی ایٹ تھاسی تھاسی آئی ہے جی ماشاءاللہ جی یہ بھی چوکلٹ کلر رہی ہے ہاں جی یہ بھی چوکلٹ کلر آئیز بھی ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی تو بچڑا بڑھنے والا ہے کیا بہت ہے جی عبدالمرو بھائی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بہت ہے اس کی کیمت مانگ رہے ہیں سر اس کی کیمت جو ہے سر چار لکھ پچاسی دار چار لکھ پچاسی دار ہاں جی وزن میں یہ تقریباً کوئی چھ سو بیس کلو ہے یہ تھوڑا آگے کرنا جی دکھانا بھائی آگے چلے ماشاءاللہ جی کیا بہت چیک کریں ایٹی ایٹ سکرین ٹیگ نمبر آپ ان سارے جانوروں کی آپ نے دیکھنی ہے کہ کوہانیں دیکھنی ہیں ان کے پٹھیں دیکھنی ہیں آپ نے آپ کو ہر جگہ سے آپ کو جاندر پورا نظر آئے گا آپ کے جانور جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے شکر الحمدلہ تو الحمدللہ اللہ آپ کو مزید ترقیہ عطا فرمائے تو ماشاءاللہ جل خوش ہو رہا ہے لو جی اس کے بعد آگے والا بچھرا جی ٹیگ نمبر کتنا جی ٹیٹو ٹیٹو یہ نہیں کہ باسٹ لو جی یہ چیک کریں ماشاءاللہ تھوڑا سجدہ رہے ہیں عبدالمنب بھائی کی سیٹ پر ایسے ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں جی عبدالمنب بھائی اس کا کیا مانگ رہے ہیں سر یہ بھی دانتوں میں دو دانت میں ہے جانور یہ ٹھیک ہے اس کے لیے بھی اس کی قیمت آپ کے لیے لیکن کیلے میں کوئی لینا جائے گا سر چار لکھ ساٹھ ہزار چار لکھ ساٹھ ہزار میں یہ چار لکھ ساٹھ ہزار میں وزن سر وزن جو ہے اس کا وہی پانچ سن نوی چھ سو کلو ہے اچھ ٹھیک ہو جی ساڑھے سات من زندہ گوشت میں کمی پیشی تھوڑا بہتا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی مائنڈ نہیں کرنا تو بعض اوقات سوچ رہے ہوں کہ بھائی بھائی چیز جو چیز ہے یہ نگر چیز ہے یہ نہ سوچنا کہ وزن میں شاید کمی پیشی ہو لیکن یہ وزن گارنٹی والا بھی ہے ماشاءاللہ مالا ہو تو ایسا ففٹی سیون ففٹی سیون یہ ستاون یہ ستونجہ پنیابی میں ماشاءاللہ جی ہائے ہائے کیا بات ہے عبداللہ بھائی سر چکر آ رہا ہے ماشاءاللہ بچڑا دیکھا دل کرتا دیکھتا رہوں ادھر آگے آئے ادھر اس سیڈ پر لائے ادھر کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ ادھر کھڑا کر دیں ہم آپ اس جانور کی جو ہے جی جی چیک کریں کیا بات وہی میں دیکھا رہا ہوں ماشاءاللہ ابھی تو بڑھنا ہی ہے دیکھیں ابھی تو یہ کلین کی طرح اس کی ڈالر ہے کیا بات ابھی بھی اس میں گنجائش دیکھیں کافی گنجائش اس کا کیا مانگ رہے ہیں سر اس کی ڈیمانڈ جو ہے سر اگر اکیلا کے کچھ آنجور لینا چاہے تو سر پانچ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اس کی اور اس کا جو زندہ وزن جو ہے سر وہ چھہستو تیس چھہستو چالیس کے جی ہے اس کا جی ٹھیک ہے سر آگے والا جی نیسٹ چیک کریں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی سب ہی دو دانت ہے یہ نہ سمجھنا چوگے ہیں چگے ہیں وہ نہیں ہوں گا دو دانت بچ رہے ہیں جی لوگ جی آگے والا بچڑا آگیا جی ماشاءاللہ چیک کریں ٹیگ نمبر ففٹی ٹو یعنی کی بونجا بونجا نمبر ٹیگ ہے اس کا دانتوں میں یہ بھی دو دانت میں یہ ابھی آپ کو سائیڈوں سے آپ دیکھیں اس کا آپ کو سینہ دیکھیں آپ کو کسینہ اس کا بھاری ہے اس کی ڈیمانڈ ہم لوگ جو کر رہے ہیں سر وہ چار لاکھ اسی ہزار چار لاکھ اسی ہزار اس کے لیمانڈ چار لاکھ اسی ہزار پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اس کا وزن یہ آپ کو ہم ڈیمانڈے بتا رہے ہیں اکیلے اکیلے جاندر کی اگر کوئی جاند بندہ جو ہے یہ پوری لٹ کری دے گا تو اس کو پوری لٹ ہم دیں گے چار لاکھ ساٹھ ہزار پے کی اور ڈیلیوری فری جو بات ڈیلیوری کی آپ نے کی تھی وہ سی طرح ہی جی ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے بعد ٹیکیوان جا ٹیکیوان جا ٹیکیوان جا جی ماشاءاللہ چیک کرے بچڑا دل کو مو لینے والے جاند رہے ہیں یہ سب بھی ماشاءاللہ جی کیا بات آپ ان کی پلائیاں دیکھیں آپ ان کی گلائیاں دیکھیں کہ ان کی گلائیاں کس طرح سے ان کی جو ہیں اس کا کیا مانگ رہے ہیں سر مانگنے پر تو جو مزی ہے اگر آپ جیسے کہیں گے اس کی دمائنڈ ویسٹر تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اگر آپ کے لئے فائنل فائنل چار لاکھ ستر ہزار چار لاکھ ستر ہزار فل پیار کے ساتھ گوڑ شکر ڈال کے چار لاکھ ستر ہزار مہینگی بچڑا میں جب کوئی آپ کا بندہ یہاں پہ آئے گا اس کے ساتھ پھر بھی ہم کبھی بچڑے آپ کے آپ پیار محبت مزید کمی بیشی ہم ضرور کریں گے جی ٹھیک ہے جی سارے نیکسٹ کوئی بندہ جہاں سے بھی آئے گا کوئی مخالی آت نہیں جانے گا کیا باز ہے ماشاءاللہ جی ٹیک نمبر 59 59 یعنی کہ 69 68 چیک کریں ماشاءاللہ جی اس کی آپ گمڑ دیکھیں سلامی دیکھیں اس کی گلائیاں دیکھیں ماشاءاللہ جی ایک سے بڑھ کر ایک بچڑے بھئی میں تو یہاں بول نہیں سکتا اس کا کیا مانگ رہے ہیں سر اس کی ڈیمانڈ جو ہے سر چار لگ پچاسی زیادر پی وزن سر وزن میں جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے اور آپ کا بھی آپ کا بھی اندازہ ہوگا میرا جہاں تک خیال ہے سر یہ 600 کیجی 610 کی لگ بگ آئی جو دیکھے جی ماشاءاللہ پندرہ من سیدھا سیدھا زندہ ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے جی اگر لے جائیں ماشاءاللہ جی اس کے بعد ایک اور بچڑا 56 56 56 ماشاءاللہ جی چیک کریں جانور چیک کریں قولٹی چیک کریں ماشاءاللہ ہی پوراко مانکہ دکھایا ہے یہ کہ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ چیک کرلے جی دیکھیں کسی اگر لے بھوڑا اس کا کترہ مانگ رہے ہیں سر اس کی ڈیمانڈ اور پیچھے ہو جائیں آج 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 ہے آج آج جی ہاں جی اس کی ڈیمانڈ کیا جی اس کی ڈیمانڈ صرف پانچ لاکھ رپیہ ہے سر اچھا دانتوں سے یہ دو دانت میں آئی ہے وزن میں یہ جو ہے یہ تقریباً ساڑھے چھے سو کیجی کو ٹچ کرتا ہے ساڑھے چھے سو کیجی چیک کریں یعنی کہ سولہ مند سے اوپر داس کلو چیک کر لینے ماشاءاللہ چیک کریں یہ بھی دو دانت ہے ہاں جی سر دو دانت فکی بہت ہے میں چیک کر سکتا ہوں کیونکہ میرا دل کہہ رہا ہے دیکھنا چاہیے یہ دیکھنے والا جی جی اوکے بہت میں نے چھاپا لگنا چاہا چیک بھی ہونا چاہیے اتنا بچھڑا ہے ماشاءاللہ دو دانت ہو نہیں سکتا اب دل منم بھائی آپ تو بھائی چھا گئے ہیں گریٹ واقعی ماشاءاللہ حالانکہ اس طرح کے چوکے چھکے ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہے یہ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہاں جی یہ ٹیک نمبر کیتنا ہے بھائیہ ٹھاون ٹھونجا ٹھونجا کیتنا مانگ رہے ہیں اس کا سر اس کی ڈمانڈ بولنا نہیں آتا یہ بھائی پیار ہے ہمارا یہ میرے پیارے بھائی ہیں محبت کے ساتھ ہم ایسا کر رہے ہیں اس کی ڈمانڈ تو چار لاکھ ساٹھ ہزار چار لاکھ ساٹھ ہزار ماشاءاللہ ماشاءاللہ بزن بزن میں سر یہ اس ٹائم پہ موقع کے اوپر جو ہے سر یہ اقریباً پانچ سو اسی سے لے کے چھے سو کلو کے درمیان میں آئیے بھائی چھے سو کلو کے ساتھ ٹچ کرتا ہے یہ بھائی چھے سو کلو کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے یعنی کہ پندرہ ماند کا بچڑا لو جی لے جائے بھائیہ ٹائگ نمبر بھائیہ ایک سٹھ یعنی کہ کٹ اللہ جی ماشاءاللہ جی ست کی اتھی اینجل آگا تھا جو میں برمن ہے اوہ کانو میں کی تھی ایک آنے نکے نہیں 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 سر یہ پیور سائی وار ماشاءاللہ تو سائی وار برامن بھی آپ کو کسی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے برامن بھی مارے پاس کرو ماشاءاللہ جی وہ دن ایک دن آئے گا جب ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ یہ اس کا وزن اور ریٹ کیا ہے سر اس کا ٹائگ نمبر سکسٹی وائن ہے سر جی ٹھیک ہے اس کا دانتوں میں یہ بھی دو دانت میں ہے یہ جانور یہ اور اس کا جو اس نے موقع پہ جو وزن جو ہے سر وہ چھے ساتھ دس کلو ہے سر اور اس کی بھی جو ڈیمانڈ ہم لو کر رہے ہیں سر وہ چارلاہ کسی زہر پرے کا ہے اچھا اچھا سر لو جی لے جائیں جی مولانا صاحب لے جائیں اہہ 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 مانشہ اللہ جی چیک کریں جی پنجاب نمبر ٹیک ہے بچڑا چیک کریں ہاں جی دانتوں سے دو دانت ٹھیک ہے وزن میں جو ہے یہ اس ٹائم پہ چھے سا دس چھے سا بیس کلو کا جانور ہے یہ اچھا اس کی آپ شائننگ چیک کریں آپ اس جانور کی ہے وہی تو میں دیکھ رہا ہوں بھئی یا میری بولتی بند ہو گئی ہے یقین جانے آپ کے بچڑے دیکھیں ہیں بڑی بڑی جگہوں پر جاتا ہوں مانشہ اللہ آپ نے تیار بھی بہت اچھے کی ہیں اور جانور بھی اچھے ہیں اچھا میں ایک اور اچھے اس کا ریڈ پہلے بتا رہا پھر آخر سوال کروں سر چار لکھ پچاسیز چار لکھ چاسیز ہے وزن اس کا سر وزن میں یہ چھے سو پنگ چھے سو بیس کجی ہے یہ ساڑھے سات من ہاں جی کھولا ڈلہ کھولا ڈلہ جی ساڑھے ٹھیک ہے جی آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بھئی ہمارا جو ونڈا ہے وہ دیسی ونڈا ہے سر ہمارا ونڈا جو ہے وہ پیور دیسی ہے ہمارے اپنے فارم کا بنایا ہے بعض اوقات آپ کو اکرم صاحب ونڈا بھی لے کر رہے ہیں ان کو ونڈا بھی دکھائیں کہ ہم ان کو ڈالتے ہیں ہم لوگ کوئی ان کو بزاری ونڈا نہیں ڈالتے ہیں بعض اوقات ایسا تو گوشت میں مہک آتی کیونکہ اللہ کی رہا میں ہم نے یہ قربانی کرنے ہیں تو آپ پر ہمیں بروسہ ہے تو ماشاءاللہ آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ کے ریفرنسے پچھلے سال بھی لوگ جانور لے کے گئے تھے ان کو بھی اندازہ ہوگا جو جانور لے کے گئے تھے اس کے اندر ایک تو میٹ ریشو ہم لوگوں کی جو ہے نا وہ 50 پرسنٹ سے زیادہ ہے گیرنگی ہم ایسی لی ایڈیا کیونکہ ہم سلوٹر کراتے ہیں ہماری میٹ ریشو جو ہے 50 پرسنٹ سے زیادہ آتی ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے جانور دیکھے محین کا گوشت اندر سے نکلے گا ماشاءاللہ جو دل خوش روبا جی تو ماشاءاللہ بڑے لے کے لاؤں گے ہیں الان تو بڑے لے کے لاؤں گہارہ آپ کی انڈے بڑے لرق Unterstützung یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو ہمپاق پر دھمائے ہے اس کی انڈر مکئی کا دلی ہے اس کی اندر سویا بین ہے چنوں کا قراء ہے رائیس پولش ہے نمک ہے منارل ڈال ہے اس کے اندر جو ہے کہ خطر کی مطارقے چھلکہ بھی دلا ہے اور چوکر ہے اور گلوکوز ہے منرلز ہیں اور اس کے اندر بھی ایک چیز نہیں ڈالی وہ جب ہم ان کو فیڈ کراتے ہیں اس کے اوپر ڈالتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ شیرہ ڈالتے ہیں ساتھ ہم وہ اوپر ڈالتے ہیں یہ خود کا ونڈا ہے یہ خود کا ونڈا ہے یہ کتنے میں پڑھ رہا ہے یہ اس ٹائم پہ ہمیں جو ونڈا تقریبا ہمیں تقریبا کوئی نوے پچانوے روپے پر کیجی پڑھ جاتا ہے کیونکہ اب جو ریٹ ہے چیزوں کا وہ بہت ہائیٹ کلا گیا یعنی یہ چھتی سو کا من پڑھ جائے گا چھتی سو کا من پڑھ جائے گا اور اس ونڈے کا جو پروٹین لیول جو ہے نا سر وہ بیس سے بائیس پرسنٹ جاتے گی چی تینکی سر بہت مربانی آپ نے اپنا قیمتی تیم نکالا اور ونڈے کا فارم اللہ بھی بتا دیا میری فیملی کے لیے یہ چیک کر سکتے ہیں چیز اچھی تیار کیے اور گوشت کے زیکہ بھی بہت اچھا ہوگا دعا میں یاد رکھے گا نیس وڈیو تک انتظار کیجئے گا دوسری طرح رخ کر رہے ہیں پرمو کر رہے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ جی تو دعا میں یاد رکھے گا نیس وڈیو تک انتظار کیجئے گا اپنے بھائی ایجیدر خان کو اجاز دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ